ناظرین کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ سب ٹھیک تھاک اور خیریت سے ہوں گے میں بلکل ٹھیک تھاک اور خیریت سے ہوں آپ دیکھیں فاطمہ کیکنگ ایک سیٹی چینل آج میں آپ کے لئے بنانے جائے رہے ہیں مزے دار فروزن مون کی دال کے پراتھے آپ اسے ضرور ٹرائے کریے گے بہت زیادہ ٹیسٹی بنتے ہیں تو اسٹارٹ کرتے ہوں میں ریسی کی میں نے ایک پین لیا ہے پین میں میں نے دو سے تین ٹیبل سپون تیل ڈالا ہے تیل کو تھوڑا سا درم کر لیں گے اور پھر اس کے اندر میں یہ ہاف ٹی سپون ڈالنی ہوں زیرہ یہ کو اچھی طرح سے ہم نے کرا کرا لیا اب اس کے اندر میں ایس کر دیوں ون ٹیبل سپون اجرک لیسن پیس لیسن پیس جا لیا اسے تھوڑا سمیں پرائے کر دوں گی آپ کے اندر میں ون ٹیسپون اپ ون ٹیسپون اپ پاورڈر ایڈ کریں 1 تیسپون پکی ہوئی لائل پاورڈر ایڈ کریں 1 تیسپون اس میں بھنا خوٹا دھنیا اور سونخ 1 تیسپون دھنیا موٹا موٹا کوٹی کو اچھی طرح سے مرس کر لوں اس کو میں اچھی طرح سے مرس کر لیا 1 تیسپون چارٹ مسالہ 1 تیسپون ہی نمک مسالے کو اچھی طرح سے بھون لیں کہ تیل اوپر آ جائے سارج کا تکچپن نکل جائے دیکھیں میں نے لی ہے موم کی ڈال موم کی ڈال لی ہے میں نے ایک کپ میں نے موم کی ڈال لی ہے اس کو صرف میں نے وائل کر رہا ہے اور اس کو چمچے کی مدد سے تھوڑا سا میش کر لیا سب ڈال کو میں نے میکسچر بنا رہے ہیں اچھی طرح سے بھون چکا ہے اس کے اندر میں ساری ڈال ایڈ کر رہا ہے اس طرح سے ساری ڈال ایڈ کر دsters میں اچھی طرح اگل کر دیں یہ ہڈی کو اچھی طرح سے عمل کر دیں آپ اس تیگروں کا ایڈ کر سکتے ہیں کم ہے یا زیاد ہے تو ایڈ کر سکتے ہیں اچھie طرح سے مکس کر لیں دھال میری بالکل ریڈی ہے میں دو سے تین تیبل سپون میرے پاس خودین ہے وہ ایڈ کر رہی ہوں اور دو سے تین تیبل سپونی میں پاس سارا جنیا ہے وہ ہی دھولہ shapi اس جو کنیب میں میری اچھی طرح سے مکس کر لیا اب اسے صرف میں دو منٹ کا دم دوں گی میں نے اس کو کور کر دیا ہے دو منٹ میں اس کو دم دے رہی ہوں دو منٹ کے بعد پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں قدم دے چکی ہوں میں کور میں نے ہٹا دیا دال بلکل ریڈی ہے چھوڑا میں نے کر دیا ابھی سے میں تھوڑی دیل کے لیے تھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دوں گی اور تیس کے بنائیے ہم مزیدار پراد یہ دیکھیں دال کو میں نے بلکل تھنڈا کر لیا ہے دال بلکل تھنڈی ہو چکی ہے پیڑا یہ دیکھیں اتنے بڑے سائز کا ہے پیڑا لیا ہے میں نے یہ میں نے اس کو اس طرح کر رہا تھوڑا سا میں اس کو بیل لوں گی بیل لیا اب اس کے اندر میں دال کو سٹک کر رہی ہوں آپ اپنی جتنی بھی آپ پسند کریں تھوڑی سی اس کو میں نے یہ سٹک کیا اس طرح سے اس کو اس طرح سے میں نے کور کیا یہ دیکھیں اس کو میں نے یہ پیڑے کی طرح بنایا یہ دیکھیں اس طرح سے اس کو اس طرح سے ٹیپ کر لیں گے اور ہلکا ہلکا سا زیادہ روز ہی نہیں دیلن سے اس کو بیل لیں گے یہ دیکھیں میں نے اس کو پورا بیل لیا ہے ایک میتھڑ یہ ہے اس کو میں نے پورا بیل لیا اب میں اس کو آپ کو تبے پہ ڈال کے جکھاتی ہوں دیکھیں اس طرف سے ہو چیتی ہے اب میں یہ دیکھیں سائز سینج کر کے آپ کو جکھاتی ہوں فریز کرنے کے لئے ہمیں زیادہ سیکھنا نہیں ہے فریز کرنے کے لئے زیادہ سیکھنا نہیں ہے روز ہرپس کو کچھا پککا کر لیا ہم نے اب اس کو ہم خوط کیا لیں گے یہ دیکھیں میں نے اس کو کچھا پککا سیکھا ہے میں نے ڈال زیادہ میں نے help 60 Hang筋 کیونکہ کیونکہ اس کو ہمیں فریز کرنا ہے یہ بھائی طریقہ یہ ہے کہ ہم نے دو چھوٹے چھوٹے اسیم سائز کے پیڑے لیا threatened اور ان کو سیم سائز کا ہی بیلنا ہے یہ دیکھیں دونوں میں نے سیم سائز کے بیلی ہے اب اس کے بیچ میں میں یہ ڈال تھا یہ رکھے یہ دیکھیں اس کے پورے میں نے ڈال سینٹر میں لگا دیا بس سائٹ کے تھوڑے سے کورنر چھوڑیں تاکہ اس کے اوپر یہ میں دوسرا لگا ہوں یہ دیکھیں اس کو اس طرح سے دبائیں گے یہ اس طرح سے دبا دیا یہ میں نے اچھی طرح سے سارے کورنر اس کو دبا دیا میں اس کو بیلی ہوں آپ اپنے سائز جتنا بھی چھوٹا بڑا جیسے بھی رکھنا چاہیں یہ میں نے اس کو بے گیا اور یہ دیکھیں میں نے اسے تبے پہ ڈال دیا ایک طرف سے میں پہلے اس کو سیک ہوں گی پھر دوسری طرف سے اس کو بھی یہ دیکھیں ایک طرف دکھا رہی ہوں اور یہ میں آپ کو دوسری طرف اس کو میں نے کچھا پکا سیک لیا میں اس کو با رہی ہوں یہ دیکھیں اس کو بھی میں نے کچھا پکا سیک لیا اس کو تھوڑا میں روم ٹائم پریچر پی ہی کھنڈا کروں نے اور پھر اس طرح سے دیکھیں میں نے ایک یہ جو روٹی ہے سیٹ کیاپ کو دکھائی تھی یہ اس طرح سے میں نے شاوپر کٹ لیے آپ چاہیں جو بھی رکھیں لینا چاہیں اس کے اوپر اس طرح سے رکھا اس کے اوپر پھر میں نے رکھی دوسری یہ روٹی یہ دیکھیں اس طرح سے اور یہ آپ اس طرح سے اس کو فریز کر سکتے ہیں اور جب آپ کو ضرور تو آپ اس کو نکال کے فرائے کر لیں یہ میں اب آپ کو یہ لیکھیں یہ میں نے ہٹایا اب میں آپ سے اس کو فرائے کر کے لکھا رہی ہوں میں نے اس کو توو پہ ڈال دیا ہے میں اس پہ لگا رہے ہوں یہ دیکھیں ایک طرف سے اسٹیڈکا ہے میں اسے دور کی طرف سے سکتے ہیں یہ دیکھیں مزے دار پراؤھا ہو گیا ہے اسٹیڈکا ہے میں نے اس کو فیسم نہیں نہیں کال لیا ہے یہ دیکھیں مزے دار مہنے کیiska پراؤھا ہے ریڈک آپ اسے سیف بھی کر سکتے ہیں دیکھیں ماشاء اللہ کتنا زیادہ تیسٹی بنا ہے دیوسرا بھی میں آپ کو کھولتا دکھاتا ہوں یہ دیکھیں اسے ضرور پرائے کریے گا میری ویڈیو اچھی لگے تو میری ویڈیو کو لائک کریے گا شیئر کریے گا میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریے گا اور موم کی دال کے پراتے کو ضرور پرائے کریے گا تینک یو